بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اب کوشش کیا کہ ان کو کلیر کریں کیونکہ تین چار دن سے کافی زیادہ کمنٹ اس سلسلے میں آ رہے ہیں تو ان پہ شارٹ شارٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالی بنا کے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی یہ questions کلیر ہو سکیں جو جواب میں کمنٹ پہ دے سکتا ہوں وہ میں ہمیشہ دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویڈیو بننی چاہیے تاکہ آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی وہ کلیر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ ایسے questions ہوتے ہیں جن کو ان کمنٹ میں details کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا تو دوستو سب سے پہلے جو اس ویڈیو میں question کو clear کریں گے وہ یہ ہے مختلف لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو پتا کہ pre-settlement status بہت زیادہ اب کمنٹ نے apply کر دیا تقریباً پانچ ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ apply کر چکے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی upload کی تھی بنا کے کہ total کتنی لوگوں نے یورپی یونین سے آئے ہیں اور کتنوں نے apply کیا پانچ ملین سے زیادہ لوگوں نے apply کر دیا جبکہ ایک پوری country کی عبادی جو ہے وہ apply کرنے والی ہے pre-settlement status تو ابھی جو موجودہ condition ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساب نے apply کر کے اب ان کو یہ فکر ہے کہ اب کتنا دیر لگے گا ان کا answer آنے میں یہاں پہ جو یوکے کی official website بتاتی ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا سارا کچھ ٹھیک ہو آپ کے کسی documents میں کی مسئلہ نہ ہو اور وہ satisfy ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح طریقے سے apply کیا ہے اور آپ eligible ہیں آپ کا تمام documentation جو مانگی جاتی ہے وہ آپ نے صحیح طرح سے upload کیا ہے ان کا information correct دی ہے تو آپ کو پانچ دن کے اندر اندر working days یہ یاد رہیں آپ کو کہ working days پانچ کے اندر اندر آپ کو answer آ جائے گا اور آپ کا status جو ہے وہ اوکے ہو جائے گا اگر آپ کے documents میں کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ correct نہیں ہوا یا آپ نے documents بھیجتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے تو پھر وہ آپ کا جو status ہے وہ ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے minimum اور ایک مہینے سے کچھ عرصہ زیالہ بھی لگ سکتا ہے لیکن انہوں نے ایک منت کا لکھا ہے غلطی کیا ہو سکتی ہے آپ نے apply کر دیا لیکن وہ satisfied نہیں ہوئے وہ آپ سے proof مانگ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں proof دیں کہ آپ نے UK میں عرصہ گزارہ ہے اس وقت آپ کا proof کون کون سا چل سکتا ہے آپ کا boarding pass چل سکتا ہے آپ کے passport چل سکتا ہے آپ کی جو hotel booking ہے وہ چل سکتی ہے اگر آپ کسی exhibition میں کوئی business conference میں کوئی business meeting میں آئے ہیں وہاں کا آپ کا جو invitation letter ہے وہ چل سکتا ہے اس طرح کی کوئی بھی proof جو کہ officially آپ ثابت کر سکیں کہ آپ UK میں ہیں اور آپ نے کام از کام minimum ایک دن یہاں پہ گزارہ ہے 24 گھنٹے تو آپ eligible ہوں گے آپ سے وہ proof مان سکتے ہیں آپ نے وہ ان کو provide کرنے ہیں اگر وہ satisfied ہوئے تو آپ کا جو status ہے وہ اوکے ہو جائے گا اگر وہ satisfied نہ ہوئے تو آپ کا status جکٹ بھی ہو سکتا ہے یہاں بھے دوستو یہ چیز آپ نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ apply کرتے ہیں online جو جو correct information وہ مانگ رہی ہے ویب سیٹ پر آپ کا سارا جو فارم وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ نے 100% correct جو ہے وہ fill کرنی ہے کیونکہ صرف و صرف یہی نہیں next آنے والے time بے بھی یہی ساری چیزیں وہ دوبارہ آپ سے hard copy کی صورت میں مانگ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر کے وہ pass کر لیں لیکن آنے والے وقت میں آپ کو جب وہ hard copies مانگئے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی بھی proof نہ ہو اور اس کے بعد آپ کو rejection کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے اس وجہ سے be careful ہو کہ 100% سارا کو correct fill کریں ساری information correct دیں سارے proof جو آپ کے پاس ہیں ان کی correct information دیں دوستو یہ تھا answer اتنے time کے اندر اندر یہ confirm ہو جاتا ہے اور آپ کا status ok ہو جاتا ہے ملیں گے اپنی next comment میں نئے information کے ساتھ اللہ حافظ